بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹ اسلام علیکم آج ہمارا لیکچر ہے لیکچر اصول تجارت کا پرنسپلز آف کامرس تو کامرس کا لیکچر ہے آج دوسرا لیکچر ہے آن لائن لیکچر پہلے لیکچر میں ہم نے شراکت کی تعریف پڑی تھی اور اس کے فوائد پڑے تھے تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں شراکت کی تعریف اور اس کے نقصانات بیان کریں تو فوائد جو ہیں وہ بھی کچھ ہوتے ہیں شراکت میں کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ سے اس کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوتے ہیں تو آپ کو جیسے بتا ہے کہ کاروبار میں لازمی تو نہیں ہے کہ فائدہ ہی ہونا ہے آپ کو تو فائدے کے ساتھ ساتھ آپ کو نقصان بھی ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے نقصانات ہیں جو آپ کو شراکت کے کاروبار میں دیکھنے پڑھیں گے یا ہوں گے آپ کو تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف تو سوال ہے ہمارے پاس شراکت کی تعریف کریں اور اس کے نقصانات بیان کریں پہلے ہم نے پڑھا تھا شراکت کی تعریف کریں اور اس کے فوائد آج سوال ہے شراکت کی تعریف اور اس کے نقصانات یہ سوال کافی امپورٹنٹ ہے پیپرز پوائنٹ آف ویو سے جو پانچ سالہ میں آپ دیکھیں تو اس میں کافی دفعہ یہ سوال آیا ہوا ہے شراکت کی تعریف اور فوائد اور نقصانات فوائد اور نقصانات کافی دفعہ پیپر میں آیا ہوا ہے تو اس سوال کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے حل بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے گھر بیٹھ کے اگر آپ ایک دو دفعہ لکھیں گے تو آپ کو یہ آٹومیٹکلی خود ہی یاد ہو جائے گا اتنا مشکل سوال نہیں ہے ایزی سوال ہی ہے تو آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے اور سننے کے بعد ہی آپ کو نائنٹی پرسنٹ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا اس میں اتنی مشکل بات نہیں ہے ایزی سوال ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم سوال کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے شراکت کی تعریف کرنی ہے شراکت کی تعریف تریف جو ہے پہلے بھی آپ نے یاد کی تھی میں نے ادھر لکھی تھی یعنی دو یا دو سیادہ فراد منافع کمانے گھر سے جب کوئی قانونی کاروبار کرتے ہیں تو اسے ہم شراکت بولتے ہیں جبکہ یہاں پہ میں نے تعریف لکھیا ادھر قانون شراکت مجریہ 1932 جو ہے اس کی definition جو ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے یعنی کہ اگر جو بھی سوال آپ سے پوچھا جائے شراکت کا اس میں پہلے آپ نے تعریفیں دو لکھنی ہے ایک سیمپل تعریف لکھنی ہے ایک قانون شراکت مجریہ 1932 کی definition آپ نے لازمی لکھنی ہے تو یہ definition آپ نے سب سے پہلے لکھنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک سیمپل definition جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو لکھوائی تھی وہ بھی آپ نے لکھنی ہے تو شراکت 1932 کے ایکٹ کی تحت جو definition بیان کی گئی ہے وہ آپ نے inverted qomas جیسے ہی آپ کی بک میں دی ہوئے ہیں ویسے آپ نے definition لکھنی ہے اس کو آگے پیچھ آپ نے نہیں کرنا سیم وارڈ جیسے لکھی ہوئے ہیں ویسے ہی آپ نے لکھنی ہے جو سیمپل ہوتی ہے اس کو آپ آگے پیچھے تھوڑا بہت کر سکتے ہیں لیکن جو کسی کی بیان کی گئی ہو کسی پروفیسر کی یا کوئی قانون کی تحت پاس کی گئی ہو تو وہ آپ نے ویسے ہی لکھنی ہوتی ہے تو اس میں 1932 کی definition جو ہے شراکت کی وہ ہے ہمارے پاس شراکت دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان تعلق داری کا نام ہے دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان کیا ہے تعلق داری کا relationship کا نام ہے جو کسی ایسے کاروبار کے نفع و نقصان کی حصے داری پر رضا مند ہوئے ہوں یعنی کہ نفع و نقصان profit and loss پر وہ کیا ہوتے ہیں رضا مند ہوتے ہیں جسے سب مل کر یا کوئی ایک نمائندے کی حصیت سے چلائے اس شراکت یعنی فرمیں سب مل کر یا کوئی ایک نمائندے کی حصیت سے کیا کرتا ہے اس شراکت کی کاروبار کو چلاتا ہے تو یہ definition آپ نے یاد کرنی ہے اس کے بعد نقصانات کے طرف چلتے ہیں پہلا نقصان ہے شراکت میں وہ ہے لا محدود ذمہ داری لا محدود ذمہ داری سے مراجی ہے کہ آپ کی یہاں پہ ذمہ داری جو ہیں وہ محدود نہیں ہوتی لا محدود ہی ہوتی ہیں جیسے وائد مل کرتی کاروبار میں بھی ذمہ داری کیا ہوتی ہے لا محدود ہوتی ہے محدود نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ وائد مل کرتی کاروبار میں کیا خطرہ رہتا ہے کاروبار کو نقصان کی صورت میں اس کے تمام جو اصاب سجاد ہیں یا اس کی جہداد وہ بیک بھی سکتی ہے بیچ کیا کارتا ہے اپنے واجبات کو پورا کرتا ہے تو یہاں پہ بھی یہی خطرہ رہتا ہے لیکن اس کی نسبت تھوڑا کم ہے لیکن اس میں بھی ذمہ داری کیا ہے لا محدود ہی ہوتی ہے یہ بھی ایک نقصان ہے نقصان ہونے کی صورت میں تمام جو حصدار ہیں شراکت میں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے اپنی ذات کی عداد بیچ کے اس نقصان کی تلافی کرنی پڑتی ہے اس میں ایک نقصان کیا ہے لا محدود ذمہ داری اس کے بعد دیکھیں فیصلوں میں تاخیر یعنی کہ delay in decisions جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ تاخیر سے آتے ہیں کیونکہ اس میں حصدار زیادہ ہوتے ہیں دو سے لے کے بیس تک حصدار ہوتے ہیں شراکت میں جبکہ بینک کاری کے نظام میں دو کم از کم دو ہوتے ہیں اور زیادہ زیادہ دس ہوتے ہیں شراکت میں کم از کم دو اور زیادہ زیادہ بیس ہوتے ہیں تو اگر بیس افراد وہاں پہ فیصلے کریں تو ہر فیصلے الائدہ الائدہ فیصلے دیں گے وہ ہر کوئی اپنی رائے دے گا تو اس طرح کیا کریں گے وہ کوئی آگے کرے گا کوئی پہلے دے گا فیصلہ کوئی بات میں دے گا تو اس طرح فیصلوں میں تاخیر ہو جاتی ہے تو وعد ملکتی کاروبار میں فیصلوں میں تاخیر نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ ایک شخص ہے تو اس نے ساری فیصلے خود ہی کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ فیصلے جو ہیں وہ مختلف لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں تو فیصلوں میں کیا ہو سکتا ہے آپ آگے پیچھے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے یا تاخیر یا دیر ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک کیا ہے نقصان ہی ہے کاروبار میں اگر فیصلے دیر سے آئیں گے تو کاروبار میں کیا ہوگا نقصان ہی ہوگا تو اس طرح یہ بھی یہاں پہ کیا ہے ایک نقصان ہے فیصلوں میں تاخیر فیصلوں میں تاخیر ہوگا تو آگے کوئی عمل درامت نہیں ہوگا تو وہاں پہ آپ آٹومیٹکلی آپ کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا تو اس طرح فیصلوں میں تاخیر بھی شراکت میں کیا کرتا ہے نقصان بناتا ہے یعنی نقصان کی صورت کرتا ہے دیتا ہے اس کے بعد ناپائداری یعنی پائداری نہیں ہوتی اتنی جیسے کہ پائدار مسترکہ سرمایہ کمپنی کافی زیادہ پائدار ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ پائدار یعنی کے فلکسیبل ہوتی ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس نان سٹیبلٹی یعنی کے اس میں سٹیبل ایک نہیں ہوتی ایک جگہ تک تو اس میں اگر ہستے دار دیوالیا ہو جائے پاگل ہو جائے یا مر جائے تو شراکت کیا ہو جاتی ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے تو اس میں پائیداری اتنی نہیں ہوتی کیونکہ حصدار تھوڑے ہوتے ہیں اگر کوئی حصدار کی فوت پاتا ہے یا خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے دیوالیا ہو جاتا ہے تو اس سورج میں کیا ہوگا وہ اس کی ناپائیداری یعنی شراکت کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد دیکھیں محدود سرمایہ شراکت میں کیونکہ کاروبار یہ محدود لوگ ہوتے ہیں چانگ لوگ ہوتے ہیں پندرہ بیس تاکی ہوتے ہیں تو اس میں سرمایہ کیا ہوتا ہے مسترکہ سرمایہ کی نسبت سرمایہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے تو اس میں محدود سرمایہ اس کی یہ کیا ہے ایک خامی ہے یا نقصان ہے تو محدود سرمایہ ہونے کے صورت میں کاروبار وسیع پر مانے تک نہیں جا سکتا تو اس طرح یہ شراکت کی فرم میں کیا ہوتا ہے ایک نقصان ہوتا ہے محدود سرمایہ کی وجہ سے کیونکہ چند لوگ ہیں چند لوگوں کے پاس محدود ہی وسائل ہوتے ہیں تو محدود وسائل جب کیا کریں گے وہ اتنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جتنا آپ مسترکہ سرمایہ کمپنی میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ محدود سرمایہ کم سرمایہ ہوگا تو کیا ہوگا آٹومیٹکلی آپ کو کوئی اتنا بینیفٹ خاص نہیں ہوگا تو انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے تو انویسٹمنٹ لازمی ہے ہر کاروبار میں تو اس کاروبار میں محدود سرمایہ ہے تو یہاں پہ نقصان بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کم اعتمادی لیک آف کانفیڈنس یعنی کہ شرکتی کاروبار میں جو حسابات کی تشیر نہیں ہوتی اس میں تشیر وغیرہ نہیں ہوتی تو لوگ جو ہیں اس پر اعتماد کم رکھتے ہیں جیسے کہ مسترکہ سرمایہ کمپنی ہے اس میں تمام حسابات جو آڈٹ کے جو ریکارڈ ہوتی ہیں یا اخبارات پر شو کرتے ہیں اپنی حسابات کے ہمارے حساب یہ ہیں جبکہ شراکت میں چھوٹے پیمانے پر کاروبار ہے تو وہاں پہ وہ حسابات شو نہیں کرتے تو لوگوں کی اعتماد جو ہے یعنی لیک آف کانفیڈنس اعتماد کم اعتماد ہوتی ہیں اس پر اعتمادی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے مسترکہ سرمایہ کے نسبت تو اس میں کیا ہے لیک آف کانفیڈنس یعنی کہ کم اعتمادی لوگوں کی بروسہ بھی کم کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنا وہاں پہ ان کو نہیں پتا کہ اس کے کیا حالات ہیں اور کیا حالات چل رہے ہیں تو اس طرح وہ کیا ہوتی ہیں لوگوں کی کام اعتمادی یعنی کہ لیک آف کانفیڈنس اس کاروبار پر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک کیا یہاں پہ نقصان ہے اس کے بعد دیکھیں حقوق کی منتقلی میں دشواری یعنی کہ حصدار یعنی کہ ایک اپنا حصہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو منتقل اسانی سے نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرے لوگ سب مل کر رضا مند نہ ہوں اگر سب رضا مند ہو جاتے ہیں تو پھر منتقل ہو جاتا ہے لیکن اگر سب رضا مند بھی نہیں ہوئے تو آپ اسانی کے ساتھ جو اپنے حقوق ہیں یا اپنے حصے ہیں وہ منتقل شخص کو نہیں کر سکتے تو اس میں ایک پرابلم کیا ہے ٹرانسفر آف رائٹس یعنی کہ اپنے حقوق آپ کسی دوسرے کو حصدار کو یعنی کہ حق جو ہیں حصے وہ منتقل کرنا آپ کو مشکل یا دشواری پیش آتی ہے یعنی کہ وہ آپ نے سب کی رضا مندی سے لینا ہے اگر بغیر رضا مندی سے کریں گے تو آپ کی شراکت کیا ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ ایک کیا ہے حقوق کی منتقلی منتقل کرنا مشکل کام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں آپ اس ساتھوں پوائنٹ آپ دیکھیں اس میں شرکہ کے درمیان اختلاف رائے کا اندیشہ شرکہ کیونکہ یہاں پہ اپنی اختلاف رائے کو رکھتا ہے اپنا اپنا رائے رکھتا ہے یعنی کہ وہ انا کا مسئلہ کوئی نہیں کوئی شخص بنا لے تو وہاں پہ اختلاف رائے کا اندیشہ اگر ہوگا تو وہاں پہ کوئی شخص کہے گا کہ میرے رائے سب سے بہتر ہے وہ اپنا انا کا مسئلہ بنا لے گا اور دوسروں کو سب کو پیچھے چھوڑ دے گا تو وہاں پہ وہ کیا ہوگا وہاں پہ وہ کاروبار میں کیا ہوگی اس کی ریپوٹیشن کم ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گی وہ ان کے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اس طرح ان کو ایک نقصان مرداش کرنا پڑے گا کس کی صورت میں سرقہ کے درمیان اختلاف رائے اختلاف رائے ہوگا تو منفی اثرات مرتب ہوں گے منفی اثرات مرتب ہوں گے کہ کاروبار میں کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک کیا ہے نقصان ہے اختلاف رائے کے وجہ سے اختلاف رائے یعنی کہ وہ اپنی انا وغیرہ کا مسئلہ بنا کے وہاں پہ وہ کاروبار میں کیا کرتے ہیں اپنا من من مانی کرتے ہیں تو من مانی کرنے کوشش کریں گے تو وہاں پہ صاف ظاہر ہے دوسرے لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے خلاف ہی جانا ہے تو وہاں پہ اختلاف رائے پیدا ہوگی تو اس طرح کیا ہوگا کاروبار میں کیا ہوگی منفی اثرات مرتب ہوں گے اس کے بعد دیکھیں آپ شکوک و شبہات کا محول سسپیشیس انوائرمنٹ یعنی کہ جو انوائرمنٹ ہوگی وہ شک و شبہات پہ مبنی ہوگی کیونکہ لوگ جو ہیں جس میں علیدہ علیدہ کام کرتے ہیں ہر کی قابلیت جو ہے وہ علیدہ علیدہ ہے تو ہر کوئی اپنا پیشے کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے تو ہر کے پیشہ علیدہ علیدہ ہے کوئی کوئی کام کر رہا ہے آرڈٹ کا کام کوئی اکاؤنٹ کا کام کوئی یعنی کہ منیجمنٹ کا کام ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ساروں میں تو وہاں پہ شکوک و شبہات ایک بندہ جو کرے گا کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس پیشے کا کام وہ اس میں کوئی نہ کوئی بے ایمانی کر رہا ہے یہ کوئی نہ کوئی مجھے لگتا ہے شک ہے تو جب بھی شک پیدا ہوگا دوسروں کے درمیان تو وہاں پہ کیا ہوگا ان کو کوئی نہ کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے گا یعنی کہ وہاں پہ کوئی اتنا بینیفٹ خاص نہیں ہوگا شکوک شبہات کی وجہ سے اس کاروبار میں بھی نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ وہ شک کرتے ہیں کہ میرا پیشہ صحیح ہے میں صحیح کام کر رہا ہوں جبکہ دوسرا صحیح نہیں کام کر رہا تو اس طرح کیا ہوگی ایک دوسروں کے درمیان شک پیدا ہوگا اور اس میں کیا ہوگی منفی اثرات مرتب ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں الزام تراشی کوئی نہ کوئی اپنا حقوق کو منوانے کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے تو الزام لگانے کی صورت میں الزام تراشی کرنے کی صورت میں وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا تو سب کاروبار میں کیا ہوں گے الزام تراشی ایک دوسرے پر ہوں گے ایکیوزز وغیرہ ہوں گے وہ الزام تراشی کی صورت میں بھی کاروبار میں کیا ہوں گے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کاروبار کوئی خاص ترقی نہیں کر سکتا ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے سے کوئی کام اچھا ہو بھی نہیں سکتا تو یہاں پہ الزام تراشی بھی ایک کاروبار شراکت کی کاروبار میں نقصان ہے اس کے بات دیکھیں آپ منجمد سرمایہ کاری یعنی فروزن انویسٹمنٹ جو انویسٹمنٹ کی گئی آگی طرف سے وہ کیا ہو جاتی ہے فروزن ہو جاتی ہے یعنی کہ منجمد ہو جاتی ہے یہ کی جگہ پر باؤنڈ ہو جاتی ہے وہی پر باؤنڈ ہو جاتی ہے چراکت کے کاروباروں میں کیا ہے کاروبار میں جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے انہی کے باлет two جاتی ہے کوئی خاص سرمایہ کاری آپ انویسٹمنٹ آگے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو سرمایہ جو ہے وہیں پر آپ کیا ہو گئے ہیں باؤنڈ ہو گئے ہیں اس طرح آپ کی سرمایہ کاری کیا ہو جاتی ہے منجمد جانے کے وہیں تک رہ جاتی ہے اس کاروبار کی حد تک ہی رہ جاتی ہے آگے آپ آسانی کے ساتھ نہیں لے جا سکتے تو سرمایہ کاری جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے منجمد ہو جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں آپ ذاتی مفاد پرسنل بینیفیٹس پرسنل بینیفیٹس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار شراکت کی کاروبار میں اپنے اپنے رشتہ دار جو عزید و قارب سارے ہوتے ہیں ان کے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کاروبار میں اپنے عزید و قارب کو لے کر آنا چاہتے ہیں اور لے کر آتے بھی ہیں کاروبار میں کیونکہ ان کا پرسنل بینفیٹ یہ ہوتا کہ میں اپنے رشتہ دار کو کاروبار میں یعنی کے ساتھ ملا لوں یا پارٹنر بنا لوں تو وہاں پہ پارٹنر بنانے کی صورت میں کاروبار میں کیا ہوگا وہ ناقابل بندہ نہیں ہوگا تو وہ قابل ناقابل بندہ جو ہے وہ کاروبار میں کیا کرے گا نقصان کرے گا کوئی نہ کوئی تو اس طرح کاروبار شراکت کے کاروبار میں کیا ہوتے ہیں یہ ایک ذاتی مفاد کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں نقصانات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں آپ الہیدہ قانونی حصیت کا نہ ہونا نو لیگل انٹیٹی یعنی کہ اس کاروبار میں کوئی الہیدہ فارم کی حصیت نہیں ہوتی یعنی کہ ہر حصدار کی فارم کی الہیدہ حصیت نہیں ہوتی یعنی کہ صاحب مل کر کیا کرتے ہیں اس کاروبار کو چلاتے ہیں تو جیسے آپ مسترکت سرمایہ کمپنی کا ایک الہیدہ یعنی کہ پرسنل کیا ہوتا ہے وہ آرٹیفیشل پرسن ہوتا ہے مسنوی بندہ ہوتا ہے جو مسترکت سرمایہ کمپنی ہے جبکہ یہاں پہ جو شراکت کا نام ہے وہ فارم کا نام ہی مسنوی بندہ نہیں ہوتا ہر بندہ الہیدہ الہیدہ جب آپ اپنی رائے دے گا تو معایدہ کسی کے ساتھ کرے گا تو وہ معایدہ تیہ ہو جائے گا تو اس طرح کیا کریں گے وہ معایدہ جب کاروبار میں نقصان شراکت کے کاروبار میں نقصان کرے گا یعنی کہ الہیدہ قانونیسیت کا نہ ہونا شراکت کے کاروبار میں ایک نقصان ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں ذاتی دلجسپی کا فکتان لیک آف پرسنل انٹرسٹ جب کاروبار میں تمام جو عصدار ہیں اپنی ذاتی دلجسپی کے ساتھ کام نہیں کریں گے کچھ لوگ تو کرتے ہیں کام اپنی ذاتی دلجسپی کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کریں گے وہاں پہ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ذاتی دلجسپی سے کام نہیں کرتے تو جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کام کون خراب کرتے ہیں جو ذاتی دلجسپی یعنی کہ پرسنل بینیفیٹ سے کام نہیں کرتے یعنی کہ ایک کال بھی ہے سانجے کا سانجے کا جو ہے وہ سانجے کا یہاں پہ لکھا ہوئی ہو ہوا ہے اکل مندوں کا کہوالہ کہ سانجے کی ہنڈیا چرائے میں پھوٹتی ہے یعنی کہ سانجے کی ہنڈیا کیا ہوتی ہے چرائے میں پھوٹ جاتی ہے یعنی کہ لیک آف پرسنل انٹرسٹ جو ہے اس کی کمیق وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہو جاتا ہے یعنی کہ پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ذات دلچسپی کام ہوتی ہے تو اس طرح کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک نقصان ہوتا ہے کچھ لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں ذات دلچسپی یعنی کہ اپنی دلچسپی سے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کام نہیں کرتے وہ بھی کیا کرتے ہیں اس کاروبار میں نقصان پیدا کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ رازداری کا فقدان lack of secrecy یعنی کہ جو secrecy ہے رازداری ہے وہ کسی ایک بندے دک نہیں ہوتی چار پانچ دس بندوں دک ہوگی یا پندرہ بندوں دک تو وہ کیا کریں گے وہ کاروبار کا راز جو ہے اگر باہر کسی کو بتا دیا کسی اور شراکت والے کاروبار کو تو اس طرح وہ کیا کرے گا کاروبار کو نقصان کرے گا تو lack of secrecy secrecy لازمی ہوتی ہے رازداری جو ہے معایت ملکتی کاروبار میں بھی رازداری very important ہے کیونکہ اس میں تو رازداری ایک بندے دک ہی رہتی ہے جہاں پہ رازداری کیا ہے چاند پندرہ بیس بندوں دک رازداری ہوگی یعنی کہ اس کاروبار کے راز ہوں گے تو وہ جب آگے کسی اور کو بتائیں گے راز تو کاروبار میں کیا ہوں گے وہ automatically کوئی نقصان کریں گے تو یہ نقصان کیا ہوں گے صداقت کی کاروبار میں برداشت کرنے پڑیں گے تو اس طرح یہ ہمارا سوال جو ہے یہاں تک complete ہے اس سوال کو آپ نے لکھنا ہے ایک دفعہ assignment کے طور پر اپنی کر بیٹھ کے اچھے طریقے سے لکھنا ہے مارکل کے ساتھ پین کے ساتھ تو آپ نے اس کو لکھ کے سبمٹ کروا دینا ہے میں سوال کو دوبارہ آپ کو دوراتا ہوں شراقہ کی تعریف کریں اس کے فوائد پیان کریں دو تعریفیں ہم نے لکھنی ہیں اور یہ نقصانات ہیں ایک دو پہلا ہے لا محدود جمع داری دوسرا ہے فیصلوں میں تاخیر تیسرا ہے ناپائداری چوتھا ہے محدود سرمایہ پانچمہ ہے کام معتمادی چھٹا ہے حقوق کی منتقلی میں دشواری ساتمہ ہے شرقہ کے درمیان اختلافی رائے کا اندیشہ آٹھ ماہ ہے شکوک شباد کا محول نو ماہ ہے الزام تراشی دس ماہ ہے منجمد سرمایہ کاری گیار ماہ ہے ذات مفاد اور بار ماہ ہے الہدہ قانونی صیت کا نہ ہونا اور تیر ماہ ہے ذات دل جسپی کا فقدان اور چود ماہ کیا ہے رازداری کا فقدان یہ چودم پوائنٹ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے اور ان کو لکھنا ہے اپنے کتاب سے دیکھ کے تو دیئر سٹوڈنٹ مجھے جہاں اجازت دیجئے اللہ حافظ